مبارک بات ہو کیونکہ یہ جیت امران خان کی نہیں آپ کی نہیں میری نہیں یہ پوری قوم کی جی ہے کرپشن کے ذریعے پیسہ کمائے گیا منی لانڈرنگ کی گئی اور نیب سے کلین چٹ لی گئی جو آج کے بلیک چٹ میں تبدیل ہو گئی ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ جو پچاس کروڑ تک کرپشن جائز قرار دی گئی تھی اس کو ختم کیا جاتا ہے برڈن آف پروف جو ہے وہ نیب پہ تھا جو کہ بھال کیا گیا ہے کہ جو بندہ کرپشن کرے گا وہ بتائے گا اور ساتھ ساتھ جو مقصود چپراسی اور دوسرے اکاؤنٹ ان کے حوالے سے یہ جو امنمنٹس کی گئی تھی وہ بھی بھال کی گئی ہیں یہ جو سات دن کے اندر اندر سپریم کورٹ نے واضح کہا ہے کہ تمام جو ریفرنس ڈسپوز آف کیے گئے واپس بجوائے گئے تمام کو جو ہے بھال کیا جائے اور اسی جگہ سے یہ شروع ہوگی اس کے اندر میں بتاؤں کہ سیکشن چار پانچ نو چودہ اور تئیس میں امنمنٹس کی گئی تھی تمام ترامیم جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں یہ تھا کہ تمام کیسے جو ہیں وہ ختم کروائے جائیں الیکٹرونک جو ووٹنگ مشین ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس لئے ختم کی گئے کہ دھانلی کی جائے آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور نائنٹی نائن پرسن انہوں نے خان صاحب کو ووٹ دینا ہے تو ان کا ووٹ ختم کیا گیا تو اسی کی یہ کڑی نیاب امنمنٹس تھی ہے جو کہ انہوں نے کی تاں کہ ان کے کیسز ختم کیے جائیں اور یہ آکے اس ملک کے اوپر دوبارہ بیٹھ کے اسی طریقے سے پیسے کمائیں اور ایک لیمٹ قرار دے دی گئی کہ اب کسی اور کے اکاؤن میں پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں اب کسی اور کو کھڑا کر کے سارا معاملہ کر دیے جائے تو یہ ساری کی ساری امنمنٹس ختم ہو گئی نایم صاحب یہ بتائی گا کہ اس پیسے کے بعد پاککانی کی اثر سے کیا اثرات مراتب کوئی نظر آ رہے ہیں اور دوسرا قوشن یہ دیجئے گا کہ شریف فیملی کے خلاف گھیرہ تنگ ہو جائے گا دیکھیں گھیرہ تنگ جو ہے بات یہ نہیں ہے کہ گھیرہ تنگ کی بات ہے چاہے شریف فیملی ہو چاہے زرداری فیملی ہو چاہے پی ٹی ایم کی کوئی اور جماعت ہو چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو چاہے کوئی بڑا آفیسر ہو جتنے لوگ ہیں جن جن لوگوں نے امنمنٹس سے فائدہ لیا تمام جو ہیں زمرے میں دوبارہ آ گئے ہیں اور ان کے لئے گھیرہ تنگ ہو گئے اور گھیرہ تنگ کیسے ہو گیا کہ یہ جو کرپشن تھی اس کو جہاز کر دیا گیا کہ اب ثابت کیا جائے کہ واقعی یہ کرپشن سے پیسہ کمائے گیا کیسی مذکہ خیز امنمنٹس ہیں آج پتا چلا ہے کہ یہ چپڑاسی اکاؤنٹ وہ والا معاملہ بھی اندر تھا تو یہ ساری امنمنٹس اس لیے کی گئے خان صاحب کے اوپر جو فائدہ کہتے ہیں کیسے خان صاحب کو فائدہ ہے بات یہ ہے جو ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں وہ تو ہیں پچاس کرار سے نیچے کے تو فائدہ تو ان کے لئے نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ پچاس کرار وہ تو اس کے اندر آتے ہیں تو اگر انہوں نے فائدہ لینا ہوتا تو وہ کہتے کہ ٹھیک ہے امنمنٹس ٹھیک ہیں ان کو پتا تھا دو سو کے قریب کیسز جو بنے ہیں جب حکومت ختم ہوئی ہماری پہلی میٹنگ بھی خان صاحب نے کہا کہ اب یہ لیگل جنگ ہے اور لیگل کے ساتھ ساتھ شیسی جنگ بھی ہے اور یہ میرے اوپر کیسز بنائیں گے ان کو پتا تھا کہ کیسز ایسے بنائیں گے جو کہ سمجھ سے باہر ہوں گے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ زمانتیسی وجہ سے کنفرم ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کے خلاف کوئی شوائد کوئی ثبوت نہیں ملتا میرے بھائی میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے نہیں فیڈرل گورنمنٹ جو ڈیسیجن دے گی گورنمنٹ آفزز جو فیصلے دے گی ان کو نیب کے اختیارات سے باہر کر دیا گیا تھا یعنی کہ ان کے ڈیسیجن کرپشن کے حوالے سے یا کوئی پیسوں کے حوالے سے ایسنٹ بیانڈ میرز کے حوالے سے وہ ختم کر دیا گیا تھے آج وہ بھال ہو گئے ہیں پچاس کروڑ تک جو کرپشن ہے اس کو جیز قرار دیا گیا تھا اس سے نیچے جو ہیں وہ کیسز ہی نہیں چلائے جاتے تھے نیب کے اندر اس کو بھال کر دیا گیا کہ جو اگر ایک کروڑ کی کرپشن ہوگی ایک کروڑ کا کیس ہوگا تو وہ چلے گا یہ نہیں کہ پچاس کروڑ سے نیچے والی جو ہے وہ کیس نہیں چل سکتے دارہ کار اس کو محدود کیا گیا تھا اچھا تیسرا یہ تھا کہ اس کے اندر جو بازہ طور پر انہوں نے یہ کہا کہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں ان کے حوالے سے کہ اگر مثال کے طور پر مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے اوپر جرم بنتا تھا کہ آپ کے فیکٹوری کا ملازم ہے جس کے پاس فیسے ہی نہیں ہے انہوں نے اس کو ختم کیا تھا فیک اکاؤنٹس کو وہ بال کر دیا گیا ہے پھر برڈن آپ پروف کیا ہے جی کہ اگر کرپشن میں کرتا ہوں تو نیب ثابت کرے گا کہ میں نے کرپشن کہاں سے کی اب میں نے انٹو سے کی بیلڈنگ سے کی اور اگزمپل میں نے کوئی اور کسی سے رشوت لے کی نوکریوں کے مد میں میں نے پیسے لے کی تو نیب کو سمٹیم نہیں پتا ہوتا کہ کہاں سے یہ کرپشن کی انہوں نے تو دیکھنا ہے کہ اس کے جو ایسٹس ہیں اس کی جو انکم کی ذرائع ہیں وہ کم ہیں اس کی یہ دو مشینیں ہیں جو موقع کی اوپر کام کریں لیکن اس کی اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پیسہ کیسے ہے تو اس کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خود بتائے گا کہ میں پیسے درے درے سے لیتا ہوں یہ میرے اکاؤنٹس ہیں یہ میری گاڑییں چلتی ہیں یہ میری میٹرو چلتی ہے جس سے مجھے انکم آتی ہے تو یہ انہوں نے بال کیا کہ وہ خود بتائے گا